رمضان ہم ریسی پی طرف چلتے ہیں ریسی پی میں سب سے پہلے سو گرام خوبانی یہ املی کا پلپ ہے املی کو بکو دیا گھٹلیاں نکال کے پلپ نکال کے اس کا سارا گودہ نکال کے پلپ ہے پانی اس کے علاوہ نمک یہ نمک آپ کو شرد زیادہ لگ رہا ہوگا لیکن یہ لاہوری نمک ہے میں لاہوری نمک استعمال کرتا ہوں یہ کسی لال مرچے ہیں اس کے علاوہ ایک کپ کے قریب چینی ہے اور سرکا ہے سرکا اس لئے استعمال کر رہے ہیں یہ اینڈ میں استعمال کریں گے تاکہ ہم یہ پرزرب رہ سکے چکنیں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ریسی پی کی طرح یہ پوبانیوں کو اس لب سے پہلے ہم پوبانیوں کو ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ پانی آئٹ کریں گے اب اس میں ہم تقریباً ایک کپ کے قریب مزید پانی اس میں ہم آئٹ کریں گے اور اس کو ہم پکنے کے لئے دس سے پناہ ملٹ ٹھیک ہے جب تک یہ دس پناہ ملٹ تک پکتی ہے تو پھر ہم ملتے ہیں اس کی جب پک جاتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہم نے آگے اس کے ساتھ کیا دیکھیں اس کو پوبانا آگیا ہے اب ہم آگ تھوڑی سی ہلکی کریں گے ہم آنس تھوڑی ہلکی کریں گے اور اس کو ہم دس سے پناہ ملٹ کے لئے دم پر رکھیں گے اور یہ زب تک دم پر پکے گیا یہ ناظرین دیکھیں ہم آنیا پپی ہیں ہم آنیا سے بیس منٹ اب ہم آنچولا بان کریں گے اور اس کو ہم آنیا کو نکال کے ہم یہاں جگ میں ڈالیں گے اور تھوڑی دیر یہ جب تک تھنڈی ہوتی ہے ان کو ہم گرینڈر کریں گے گرینڈر کریں گے گرینڈر کریں گے اس کا فالک جو ہے سارا ہم دواورا ہم پھر اس کو پکائیں گے چینی ڈال کے ہم اسے گرینڈر کرتے ہیں میں تو اسے کریں گے لیکن آپ نہ کیجئے گا ہم اسے کریں گے یہ گرہ میں یہ اتپر کی طرف کریں گا اور یہ گرینڈر کریں گے اور اسے کریں گے چینی ڈال کے ہم سارے پرکے اس کے اندر اڈال دیں گے اور چھوڑے سا لائیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ کرپ ملی کا سارا کلب ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ جو نمک ہے ڈال مرچی یہ بھی ڈال دیں گے اس کو ہم پکنے جائیں گے جب تک یہ چینی ملٹ نہیں ہوتی یہ گاڑی چپنی نہیں بنتی ہے اگر ہم اسے پکائیں گے یہ دیکھیں چپنی کو بالا آ رہا ہے یہ جو چینی ہے اس کو چوری اسی آنسلکی کریں گے اس کے اوپر سے ساری جو جھاگے اس کو اتار لیں گے یہ بھی چٹنیاں خراف کرنے کا باز بنتی ہے یہ اس کی ٹپ ٹپ ہے یہ ٹپ ہے یہ ٹپ ہے یہ سب کو پتا ہی ہوگا لیکن جو میری بہنیں جن کو نہیں پتا یہ ان کے لئے ہیں یہ دیکھیں بس یہ چینی گلتی ہے اس کو ہم اور پکائیں گے 3-4 منٹ اس کو پکائیں گے اور اس کو چمچہ مستقل لاتے رہیں گے کیونکہ یہ چینی ڈالی ہوئی ہے یہ نیچے لگنا جائے یہ گاڑی ہو گئی ہے اب یہ جو چھنڈی ہو بھی تو بھی یہ مجید گاڑی ہو جائے گی چولا ہم تھوڑا سالکہ کریں گے اور ہم اینڈ میں ہم اس کے اندر تقریبا 2-3 چمچے سرکیاں گڑانے میں 2 چمچے بھی کافی ہیں جو چھنڈی ہو گئی جو چھنڈی ہو گئی بس ایک منٹ اور تھوڑی دیر ہم پکائیں گے تھوڑی دیر ہم پکائیں گے جو چھنڈی ہو گئی تو خود با خود گاڑی ہو جائے گی یہ پک گئی ہے یہ مزید گاڑی ہو جائے گی سرکا ڈال کے ہم نے پکا لیا اب ہم اسے پیالے میں نکالتے ہیں اسے بنائیے گا دعی بنوں کے ساتھ پھوڑ چاٹ کے ساتھ پھوڑ چاٹ کے ساتھ پھوڑوں کے ساتھ پھائیں گے آپ کو اچھی لگے گی آپ کو یہ چکنی اچھی لگتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے اللہ آپ پیس ملتے ہیں ریسپی کے ساتھ اللہ نے کے بارے